ہماری ریڈ لائن ہے اور آج شاید انہوں نے وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کروس کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر اس طرح کے متشدد روئیے رکھے گئے تو پھر نقصان شاید دونوں طرف سے ہوگا اور دونوں طرف سے نقصان ہونے پر نقصان جو ایکچولی ہوگا وہ ہمارے ملک کا پاکستان کا ہوگا کہتے ہیں نا مارنے میں کوئی کمی نہیں تھی جس طرح ہم پلاننگ کر لیکن اللہ بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی مطلب ایک اننون سب بندہ اور اس نے وہ بیان جو دینے وہ سنائے آپ نے کہ وہ جی میں وہ ازان ہوتی تھی اور اس کا ڈیک چل رہا تو اس وجہ سے میں اور مارنے بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ حبابہ بارکاتہ میرے ساتھ بھائی محسن بلیانہ صاحب موجود ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور ہم ان سے ان کے رائے لینے کی کوشش کریں کہ جو عمران خان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے دیکھیں یہ آج انتہائی بزدلانہ حرکت کی ہے دیکھیں پولیٹکس میں سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں لفظی گولہ بازی گولہ بازی بھی ہوتی ہے گولہ باری ایک دوسرے پر کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کا مقصد قطن یہ نہیں ہوتا کہ آپ متشدد روئیے جو ہیں وہ اختیار کرنے کی طرف چلیں عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر ہے بہت شاری اس کی فالونگ ہے اور تانے بانے جو ہے نا اس انسیڈنٹ کے جو پچھلے ہم نے انٹیریئر منسٹر ہمارا رانہ سناولہ صاحب جو ہم ان کی الفاظ سن رہے ہیں جو وہ لفاظی کر رہے ہیں جو وہ سٹیٹمنٹس اپنی ریکارڈ کروا رہے ہیں جس طرح کے متشدد سٹیٹمنٹس وہ پچھلے دنوں سے دے رہے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ہونے جا رہا ہے ایک فیصل واوڈا صاحب سے اس کے ریلیٹڈ پریس کانفرنس بھی کروائی گئی تو یہ اللہ کا شکر رضا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے عمران خان کو محفوظ رکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے ہماری پبلک کو بھی چاہیے کہ وہ صبر کا تحمل کا دامن جائے نہ وہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہوئے انہوں نے سولیڈیریٹی کا اظہار کیا اظہار یکجہتی کیا خان صاحب کے ساتھ کہ جو آج ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ ایک گزدلانہ حرکت اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر یہ بار بار کہتا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور آج شاید انہوں نے وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کروس کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اگر اس طرح کے متشدد روئیے رکھے گئے تو پھر نقصان شاید دونوں طرف سے ہوگا اور دونوں طرف سے نقصان ہونے پر نقصان جو ایکشلی ہوگا وہ ہمارے ملک کا پاکستان کا ہوگا کہتے ہیں نا مارنے میں کوئی کمی نہیں تھی جس طرح ہم پلاننگ کر لیکن اللہ بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی مطلب ایک اننون سب بندار اس نے وہ بیان جو دینے وہ سنائے آپ نے کہ وہ جی میں وہ ازان ہوتی تھی اور اس کا ڈیک چل رہا تھا تو اس وجہ سے میں اور مارنا بھی صرف بنا اور کسی کو نہیں مارنا چاہتا اس کے بارے میں کہا سر میرے تو بینگا کریمنل لائر میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنے بڑے لیڈر کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور ویدن ون آر اور کہنے کو جو ہے حکومت وہ بھی پنجاب میں پاکستان تحریکہ انصاف کیا اور ایک گھنٹے کے بعد اس کی اقبالی جرم جو ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ بھی جاری کر دی جاتی ہے تو مجھے تو یہ ساری کی ساری کاروائی جو ہے مشکوک لگ رہی ہے کہ یہاں پر ایک موٹر سائیکل چور کو یا سائیکل چور کو بھی اگر پولیس پنجاب پولیس کے ہتھے چاڑ جائے تو وہ تو اسے کئی سارے قتل جو اس نے نہیں کیا ہوتے وہ بھی منوا لیتی ہے تو ایک اتنا بڑا لیڈر جس پہ اٹیک کیا گیا اور ایک گھنٹے کے اندر وہ اپنا سٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہے کنفیشنل اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے میرا ہینڈلر بھی کوئی نہیں ہے میں خود درنے میں رہا ہوں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ پیچھے سے کسی کی بیک کے کسی کے سپورٹ کے کوئی اس طرح کی حرکت وہاں پر درنے میں کی جانی چکے ابھی یہ پنجاب کی پرمیسز میں تھے اور فل پروف سیکیورٹی کہنے کو تو وہ فل پروف ہی تھی اور جب تک میں درنے میں رہا ہوں میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ کافی ساری سیکیورٹی وہاں پر ڈپلائے کی جاتی تھی تو اتنی ساری سیکیورٹی کے موجودگی میں اگر عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور پھر ایک گھنٹے کے اندر ہی اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور میں وہ جسٹیفیکیشنز دے رہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں کہا تو یہ میرے لیے تو مشکوک سی بات ہے اس میں وہ اکیلا بھی تو نہیں ہو سکتا اور بھی تو اس کے ساتھ ہوں گے اسی بات کو تو میں مشکوک کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ اتنے بڑے لیڈر کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اتنی بڑی پبلک گیترنگ میں جا کے اٹیک کر رہا ہے اور وہ بعد میں وہ اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں اس بات کو بڑے اچھے انداز میں جسٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے یہ جو کچھ کیا ہے وہ میں نے اپنے فرتجاز بات میں یا میں پولیٹیکلی ان کی باتوں سے اقتلاف رکھتا تھا ان کی باتوں سے گری نہیں کرتا تھا تو میں اپنے سیاسی اقتلاف کی بیسز کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہوں اٹیک کر رہا ہوں تو ایک مشکوک بات ہے یہ بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ اسلام علیکم عمران خان صاحب کے پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے مختلف بھائیوں اور شہریوں کے رہے لینے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ایک بھائی ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ازارہ خیال اس بارے میں علیکم السلام بھائی جن بھائی جن یہ بہت غلط کام کے جس نے بھی کیا ہے اب جس نے یہ فائر مارا ہے نا جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اب اس کا کہنا اس کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے اگر یہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہوتا ہے تو یہ اتنی عوام جو اتنی ہر طرف سے آگے اس کے ساتھ اکٹی ہو کر اس کے ساتھ چل رہی ہے پنجاب پنجاب کا زمنی الیکشن جیتا قومی اسمبلی کی ساتھ سیٹوں میں اکیلہ لڑا اکیلہ جیتا اور اتنا بونڈا مہانہ کے جناب وہ ازان ہو رہی ہوتی تھی اور اس کا سپیکر چل رہا ہوتا تھا یعنی یہ کب تک اس ٹرک کی بتی کے ہمیں پیچھے لگائے رکھیں گے وہ خود جو ہمارے سعودی عرب والے بہت ہیلون پارٹیز منا رہے ہیں شاید آپ نے دیکھو ہوگا اور یہ انتہائی اس کے جتنے مضمت کی جائے گا یہ بلکل دی جتنا بھی اس کے لئے کیا جائے گا یہ بلکل کم ہوگا جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے حواظ بند کرنی اور فینسل وارڈا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ پتہ سب کو ہے پتہ سب کو ہے بس یہ ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں یہ ہی ہے اس نے اپنے اوپر سازش کروا کہ اپنی اپنی پپولیریٹی بڑھانے کے لئے یہ سب کچھ کروایا ہے اب اس کے ہم نے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ انہوں نے یہی بات گا رہے ہیں بھائی پاگلوں یہ بات کر رہے ہو تو اس کو بھی تو دیکھ رہا اس کے ساتھ عوام کی تنی زیادہ ہے ہماری نہیں یہ انتہائی گھٹی ہے ایک سٹیٹمنٹ وہ نولنک والے دے رہے ہیں کہ جی آپ گولی کوئی بھی نہیں چلوا تھا اپنے اوپر اور پھر وہ لڑکے نے نہیں تو وہ کوئی بولٹ پروف تو کنٹینر تھا نہیں وہ خان صاحب کو ڈریکٹ لگتی خان صاحب کے جہاں اور یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب اس طرح نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس کی واضح جمہوریت کیا ہے کہ جس کے ساتھ لوگ ہیں جو اینکر اس کی بات کرتا ہے وہ منیونز پر چلا جاتا ہے جو جناب جس چینل کو بین کرتے ہیں وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے جس چینل اس کو دکھاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آرہی اور وہ جو خود کو نیوٹرز گئے تو ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آرہی بس ان کو یہ سب کچھ اب نظر نہیں آنا یہ عمران خان کے پونٹ اتنا ہے اتنی ہے اس کے اندر کہ یہ عوام کو ساتھ لے کر چل رہا ہے آپ نے کچھ کہنا ہے یہ نون لیگ کا جو ہے ناران سناولا اس نے پہلے بھی ایک دو دن پہلے بھی خبروں پہ بیان یہ دے دیا تھا کہ آپ آؤ تو صحیح ہم آپ کو دیکھ لیں گے پہلے بھی ان لوگوں نے دمکی دیئے تو یہ سب ان لوگوں کا پلان بنا ہوا تھا کہ ایسے آئے عوام میں ایک ساتھ پایا جائے کہ عوام در سے بیٹھ جائے لیکن عوام ڈڑنے والی نہیں ہے عوام نکلے گی روڈوں پر یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لے لیکن عوام پیچھے نہیں اٹھے گی انشاءالت اللہ ہم ہم عمران خان کے ساتھ ہیں بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا جس بات عمران خان صاحب کے حملے کے بارے میں سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو بھی خوددار لیڈر آئے اس کے اوپر ایک جونسا قاتلانہ حملہ ضرور ہوگا ہے اگر وہ ذلفکار علی بھٹو کے صورت میں ہو بین عزیر بھٹو کے صورت میں ہو ہمارے خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ بھٹو کے ساتھ سو اختلافات تھے مگر مجھے ان کی ایک خودداری پسند تھی یہ ہوتا ہے سیاسی عدب استقام کہاں ہیں وہ لوگ کاتل لیگ نون لیگ نام مردوں کی لیگ جنہوں نے آئیے ڈرامائی منصوبہ بنا کر خان صاحب کے خلاف سادش کی ہے اور اس سادش کو ہم نے مل کر ناکام بنانا ہے میں اپنی عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ سرکوں پر نکلائیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑیں خان صاحب وہاں لڑے ہیں ہمیں یہاں پر لڑنا ہوگا اس کے لیے آپ کو یوک چوک کے اندر آپ کو یہاں جنگ کے اندر مظاہرہ کرنا ہوگا جس طرح سارے جون سے بلکہ دوسرے ملکوں بلکہ بہت شاندار مظاہرہ اختتام بھی ہوا ہے کیونکہ جو ہمیں قیادت کی طرف سے ملے گا اس کے حساب سے پھر وہ چلے گا خان صاحب جیسے ہمیں کال دیں گے ہم یہاں پر عیوب چوک پر مجود رہیں گے انشاءاللہ اور ہمیں یہ بات کہنے میں فخر ہے کہ ہم اس انسان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ایک خوددار اور اپنی نسلیں ہمارے پر مسلط کرنے والا نہیں ہے ہماری نسلوں کے لیے آگے چلنے والا ایک انسان ہے اور میں آئے دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ کس طرح خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس کے اوپر خان صاحب کی یہ مطمئنی ایک چہرے پر اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے وہ آپ پر اعتبار کر رہے ہیں اور میں گزارش کروں گا عوام سے بھی کہ وہ اس کا خاص خیار رکھے اور خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں